ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل موٹیویشنل شیوبر میں منجلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہونسلوں سے اڑان ہوتی ہے کچھ ایسی ہی مثال پیش کرتے ہیں ہمارے آج کے آئیس للت دیکھنا پانے کے باب جود للت نے پی ایس سینی میں سال دوزار اٹھارہ میں یو پی ایسی سی ایسی پکشا پاس کی اور سال دوزار انیس بیچ کے آئیس بنے جنجارو پربیتی کے للت اس سفلتہ کا پورا شریع اپنے ماتا پتا اور ان رائٹرز کو دیتے ہیں جو بچپن سے ان کے لئے سکرائب بنے یعنی وہ جو ان کے لئے پیپر لکھتے تھے یوں تو للت کا پورا جیون ہی سنگر سے بڑا رہا ہے کیونکہ وہ شریر کے ایک مہتب پور آنگوں کے بینا جندگی گزار رہے ہیں ایک نہ پانے کے کارن للت کو جو سکول کبھی داکھرا دینے سے منع کرتے تھے آج وہی ان کی بات جوتے فیتے ہیں سال 2019 بیٹ کے آئی ایس کے للت کے سنگر سے سفلتہ کی کہانی للت کا جنم ایک عام بچے کی طرح ہی ہوا تھا لیکن کلاس 1 سے انہیں دیکھنے میں دکھت ہونے لگی یہ ایک میڈیکل کنڈیشن تھی جس میں دیرے دیرے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے کلاس 6 تک آتے آتے للت کو اپنا ایکزام خود لکھنے میں سمسیہ ہونے لگی تھی اور کلاس 1 سے انہوں نے سکرائب لینا عرب کر دیا تھا ایک بچے اور ان کے ماں باپ کے لیے یہ کتنا بڑا ججکہ تھا پر سلام ہے للت کے پیرنٹس کو کہ انہوں نے للت کی اس فیزیکل دیسیبیلٹی کو ایسے سویکارا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور اپنے بچے میں اتنا کونفیڈنس اتنی پوزیٹیویٹی بھری کہ لائف لونگ للت نے اس کا رونا نہیں رویا اور سچ کو سویکار کیا اور نرلتر آگے بڑھتے رہے وہ کہتے بھی ہیں کہ آج جو بھی ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ان کے سنگرش کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر کبھی گیوپ نہ کرنے والی ایٹیٹوڈ کی وجہ سے ہیں للت کو ان کے پیرنٹس نے ہمیشہ ایک سمانیہ سکول میں اور بچوں کے ساتھ ہی پڑھایا اور کبھی سپیشل نیٹس والے سکول میں بڑھتی نہیں کیا وہ چاہتے تھے کہ للت بچپن سے ہی مین سٹیم کمپیٹیشن فیز کرے اور ان کے لیے خود کو تیار کرے حالانکہ اس فینسلے کو برقرار رکھنے میں للت کے پیتا کو تمام دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پر وہ اپنی بات پر اڑگ رہتے تھے کہ للت پڑھیں گے تو سمانے سکول میں ہی للت کے پیتا کی ریلوے میں سرکاری نوکری تھی جس میں ہر تین چار سال میں ان کا ٹرانسور ہو جاتا تھا وہ جیسے تیسے ایک سکول میں ان کا ایڈمیشن کراتے تھے تب تک نیا سکول تلاشنے کا وقت آ جاتا تھا لیکن للت کے پیتا نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور ہمیشہ انہیں ایک نورمل بچوں کے سکول میں ہی پڑھایا للت کی سپیشل نیڈز دیکھ کر اکثر سکول والے انہیں لینے سے منع کر دیتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کی سپیشل جرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے للت نے پہلے تو سینٹرل سکول سے پڑھائی کی پھر ہائر سکینری کے لیے ماتا پتا کے ساتھ دلی چلے گئے اس بیٹ جہاں جہاں ان کے پاپا کا ٹرانسور ہوا للت کے سکول بدلتے رہے للت کے دلی جانے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ان کے پتا کو پتا چلا کہ وہاں پر ایسے سٹوڈنٹ کے لیے ہر مائنے میں زیادہ سبیدائیں ہیں تو انہوں نے اپنی چیزوں سے سمجھوتا کیا اور دلی شفٹ ہو گئے پچپن سے لے کر بڑے ہونے تک للت کے پیرنٹس ہی ان کے ٹیوٹر رہے وہ ہی للت کو پڑھ کر میٹیریل سناتے تھے اور تیاری کرواتے تھے للت کی ماں کا ان کے جیون میں خاص رول ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پورا جیون ہی للت کی شکشہ پر نیوشاور کر دیا ہائیلی کوالیفائیڈ ہونے کے باب جود کبھی جوب نہیں کی تاکہ للت کو پڑھا سکے پیتا کو بھی جب سمیں ملسا تھا وہ للت کے لیے پڑھنے کا کام کرتے تھے للت کی یوپی ایسی تک کی پڑھائی ایسے ہی ہوئی ہے سکول کے سمیں تو للت کو سکرائب ملنے میں بھی بہت دکت ہوتی تھی کیونکہ اس عمر کے بچے بس کھیلنے اور اپنی پڑھائی کرنے پر فوکس رہتے تھے حالانکہ انہیں جیون میں کچھ اچھے لوگ بھی ملے جن کی مدد سے للت کی پڑھائی پوری ہوئی یوپی ایسی کی تیاری کے سمیں للت کو بہت سمسیاں آئی پہلے تو مچیریل ہی نہیں ملتا تھا وہ جیسے تیسے اوریو بکرینز کرتے تھے پھر جس لیول کی تیاری کی وشکتہ ہے وہ کسی اور کی مدد سے کرنا خاصا مشکل کام تھا لیکن کیا للت اور کیا للت کی ماں دونوں کے ججوے کو سلام کرنا ہوگا دونوں نے کبھی ہار نہیں مانی اور دن رات اے کر کے پڑھائی کی للت کہتے ہیں کہ پری کے سمیں جب وہ پریکٹس کرتے تھے تو پہلے ماں سارے پرشن پڑھ کر سناتی تھی جن کے آنسر سمیں کے اندر للت دیتے تھے اور بعد میں ان کی ماں اتر بھی بتاتی تھی ساتھ سے آج گھنٹے لگتار بولتے بولتے ان کی ماں کی آواز چلی جاتی تھی پر انہوں نے کبھی اوف نہیں کی پانی پیا کافی پی اور پھر کام میں لگ گئی للت اس پورے سفر میں اپنے ان دوستوں کا دنیاوات کرنا نہیں بھولتے جو ایک نہیں دو بار ان کے سکرائب بنے للت کا سیلیکشن دوسری بار میں ہوا پہلی بار میں وہ چینٹ نہیں ہوئے ایسے میں دو دو بار مکھے پرکشا لکھنے کے لئے کسی کو تلاشنا اور اس کے ساتھ تارتم میں بیٹھانا آسان نہیں ہوتا پری میں تو خالی ٹک کرنا ہوتا ہے لیکن میرز میں جم کر لکھنا ہوتا ہے ایسے میں جن لوگوں نے للت کی سہائیتہ کی ان کے لئے بہت آبار محسوس کرتے ہیں یہ لوگ مکھے پرکشا سے پہلے للت کے ساتھ عبیاس کرنے بھی آتے تھے انت میں للی یہی کہتے ہیں کہ جیوان میں اگر گول اور نیا ساف ہو تو کچھ بھی کٹھی نہیں ہے فیزیکل ڈیسیبلٹی کچھ نہیں ہوتی اور ان جیسے ڈیسیبل لوگ ان نورمل لوگوں سے کہیں بہتر ہیں جن کے جیوان میں نہ کوئی لکشے ہے اور نہ اسے پانے کی جدو جہد من میں ٹھان لیں تو کوئی بھی چنوٹی آپ کے ہونسلے کو نہیں دگا سکتی اور آپ منجر سک جرور پہنچتے ہیں آپ کو کے للیت کے اوپر میرا یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ڈبائیں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملے جہند موسیقی موسیقی